بات کر رہی ہوں کہ جو اف لے رہے ہیں وہ پھر شاید درست نہیں ہے اور اگر اس علامیہ کے اندر یہ تینوں لفظ موجود ہیں کیونکہ خان صاحب یہی بات کر رہے ہیں اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی مقصد کے لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو علامیہ ہیں اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سروسز چیف سے انہوں نے میرے موقف کی تائید کی ہے تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے کہاں کانسپریسی کا ورڈ کدہ لکھا ہوا ہے اس علامیہ کے ان بات ہے اور مداخلت کوئی پہلی دفعہ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر مداخلت تو ہوتی ہی رہتی ہے نا صرف سب سے بڑا ایشو ہے اپوزیشن بھی یہی اٹھا رہی تھی کہ بھئی آپ اس کو سامنے لے کے آئیں نا آپ تین ہفتے تک دیس دن تک آپ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ تحریک ادم اعتماد میں آپ کی نمبر پورے نہیں ہیں اور پھر سب سے امپورٹن چیز یہ کہ پھر آپ کی سپریم لیڈر ہ ہوتے ہوئے سب سے اہم عوضہ ہوتے ہوئے پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی تھی کہ اگر ایسی کچھ چیزیں موجود ہیں تو پھر نیشنل سیکیورٹی کا ماملہ ہے اس کے اوپر تو آپ کچھ کریں نہیں سکتے اس کی طرح ڈلے نہیں کر سکتے تین ہفتے بیس دن بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ ایک سوال ہے صرف اس کا جواب دے دیں اور دوسری بات یہ بتا دیں کہ سازش کا ذکر کہا ہے اس سے ایک بڑی ایمپورٹنٹ سٹوری میرے پاس آگئی ہے سٹیٹ بینگ نے شرح سود میں دھائی فیصد اضافہ کیا ہے نئی مونٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے وقت سے پہلے نئی مونٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے اگر نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بتائیے تاکہ ان سے ڈیٹیل لے سکے شرح سود 12.25 فیصد ہو گئی ہے یہ بہت بڑی دیولپنٹ ہو رہی ہے اس وقت وقت سے پہلے یہ نئی مونٹری پولیسی کا اعلان کیا گیا اور سٹیٹ بینک نے شرح سود میں دھائی فیصد اضافہ کیا ہے ٹویلف پائنٹ ٹو پرسنٹ اس پر اضافہ ہوا ہے اچھے یہ وہ سٹویشن ہیں یہ وہ معاملات ہیں معیشت کے حوالے سے سٹیٹ بینک کی مونٹری پولیسی کے حوالے سے جو ندیم ملک صاحب سب سے بہترین طریقے سے اس کو بریف کر سکتے ہیں لیکن ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے نہیں خالد عظیم صاحب ایک بات میں ایک کر دوں یہ آپ صرف شوت کے اوپر آگئی ہیں اس خبر کے آنے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے نا یہ مختلف ذرائع سے یہ موقف بھی آ رہا ہے کہ فوج بھی یہی کہہ رہی ہے کہ کسی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ہے اور روائٹرز نے بھی یہی خبر دی ہے کہ فوج سمجھتی ہے کہ کوئی عالمی سازش نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ کچھ جگہوں پہ اگر یہ چلایا جا رہا ہے کہ فوج نے کہہ دیا سازش ہے تو یہ غلط موقف ان کی طرف سے چلایا جا رہا ہے دیکھیں انظام سے چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں چیزیں ثابت کرنے کے لیے کوئی فرم ہوتا ہے آپ بنایں کمیشن کانٹیکی کا اوٹ کریں آنا چاہیے پھر تیسلا عمران کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی عمران ایڈ کریں دیکھیں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی وہ سازش کے لیے نہیں ہوئی تھی یاد رکھئے گا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ایک ڈاکومنٹ کے اوپر ہوئی تھی جس ڈاکومنٹ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا تھا